صاحبِ زرکانی نے لکھا ہے کہ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے باہر کھلی وادیوں میں تشریف لے گئے وہاں ایک چراغا میں وفدِ تارک رکا ہوا تھا اور ان کے اونٹ وہاں چاہ رہے تھے ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا اہلِ کافلہ سے کہا کہ اونٹ بیچتے ہو انہوں نے کہا بیچتے ہیں حضور نے پوچھا انہوں نے نہ بھی بیچنا ہوتا تو کہا بیچتے ہیں کہا یہ بیچتے ہو کہا ہاں بیچتے ہیں کتنے کا سودہ تیہ ہو گیا حضور نے فرمایا کہ میں کوئی تاجرانہ غرص سے تو آیا نہیں تھا میں تو سیر کرتا کرتا آیا میرا تمہارا سودہ بن گیا اب یہ اونٹ مجھے دے دو اور میں اپنے شہر میں جا کر اس کی قیمت تمہیں بیچتے ہیں تو انہوں نے کہا میں منظور ہے حضور نے اونٹ پکڑا چل دیئے وہ حضور کو دیکھتے رہے جب نظروں سے اجل ہو گئے تو دل پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھتے لگے یار ایک شخص آیا اونٹ ادھار لے گیا تم نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا جب کسی کو نکت سودہ دیتے ہیں تو اس کا پتہ آپ پوچھتے ہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے لیکن ادھار دیں تو یا آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا درمیان میں کوئی زامن ہوتا ہے یا کوئی چیز گریبی رکھتے ہیں تو کہا ایک شخص آیا اسے تم جانتے نہیں اس نے اپنا پتہ بھی نہیں بتایا اونٹ بھی قیمتی اور وہ لے گیا یار کسی نے اس کا پتہ ہی نہیں پوچھا نہ اس نے کوئی شیع گریبی رکھی نہ کوئی زامن دیا تو تم نے کوئی کسی نے بھی پتہ نہ پوچھا ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا موہ سے پھول جڑتے تھے میں تو اس منظر کو دیکھتا رہ گئے دوسرا بولا یار میں تو میں تو اس کی ظلفوں کے پیچ و خم میں کھو گیا دوسرا بولا میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوب گیا کیا خوب سجڑ دیا اکھیاں نے کہا جو بھی ہوا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا لیکن اگلے لفظ سنیے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے جب انہوں نے کہا لے گیا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا امام زرکانی نے لکھا ہے کہتے ہیں جب انہوں نے یہ بات کہینا تو اب تک خاموش بیٹھی کافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطبہ کر کے کہا اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو میں زامنہ ہوں قیمت مجھ سے لینا خبردار کسی نے اس کے خلاف بات کی تو کہا اچھا 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 تو اسے جانتی ہے کہا واللہ میں بیوی جانتی تو کہا پھر زمانت کیسے دے رہی ہے کہا جب تم سودہ کر رہتے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ گول نہیں زکتا پھوڑی دیر گزری حضور کے غلام آگئے کافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اوٹ کری تھا انہوں نے کہا جی ہم ہیں کہا کہ یہ حضور نے تمہاری زیافت کے لیے خدوریں بیجی اور یہ رہی تمہاری قیمت انہوں نے کہا قیمت تو بعد میں لیں گے ہم تو خود بگ گئے ہمیں یہ بتا وہ پیارا رہتا کہاں گئے تو انہوں نے بتا ہے وہ خجوروں کا جھنڈ دکھائی دیتا ہے یسرک وہ مدینہ یہ اس محبوب کا ڈیرہ ہے علامہ زرکانی لکھتے ہیں سارا وفد اٹھا اور جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی تو ایسا حسن اللہ نے اپنے محبوب کو دیا جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا دیکھنے والے کہا کرتے اللہ اللہ یاد آتا خدا دیکھ کے صورت تیری دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی زیارت نصیب فرمائے یہ آنکھیں اس قابل تو نہیں ہیں لیکن مالک تو کرم کر ہم تیرے محبوب کا نام لے رہے ہیں حضور کی زیارت دے دے